اپنے حلقے کی بات نہ کریں بتائیں پارٹی کے لیے کیا کیا مجھ سے کیا چاہتی ہیں میں مر جاؤں مسلم لیگ نون کے اجلاس میں مریم نواز اور لیگی روکن عام نے سامنے آگئیں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے نون لیگ کے پارلیمانی بورٹ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئیں اجلاس کے دوران مریم نواز اور تہمینہ دولتانہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ذرائل کے مطابق سابق وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز اجلاس میں نہ آئے جبکہ سابق وزرعالہ شہباز شریف کی جانب سے خواتین ایم پی ایس کی تعریف کرنے پر مریم نواز نے بے زہری کا اظہار بھی کیا ذرائل کے مطابق اجلاس کے دوران تہمینہ دولتانہ نے گفتگو شروع کی تو مریم نواز نے کہا کہ اپنے حلقے کی بات نہ کریں بتائیں پارٹی کے لیے کیا کیا اپنی کار کردگی بتائیں جس پر تہمینہ دولتانہ نے جواب دیا آپ مجھ سے اور کیا چاہتی ہیں کیا میں مر جاؤں ذرائل کا کہنا ہے کہ دونوں خواتین رہنماوں کے درمیان تلخی ہونے پر پارٹی قائد نواز شریف نے اشارے سے مریم نواز کو چپ رہنے کا کہا جبکہ کئی خواتین ورکرز اپنی قربانیاں گنواتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں اس سے قابل حمدہ شہباز اور انوشہ رحمان نے بھی اجلاس میں ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیا تھا جس کی ویڈیو سامنے آئی تھی دوسری طرف مسلم لیگ نون کی سینے رہنما تہمینہ دولتانہ نے خود سے منصوب میڈیا اور سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز سے مطالق مجھ سے منصوب کردہ گفتگو بے بنیاد اور من گھڑت ہے مریم نواز میری بیٹی ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق سیاسی نہیں خبر حقائق کے منافی اور افسوسناک ہے